بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو سیری سوڑے چودہ مارچ سے نیا کونٹریکٹ سسٹم سعودر بے میں لاغو کر دیا گیا اب جہاں نیا کونٹریکٹ سسٹم لگایا گیا وہاں پر بہت سارے مسائل اور بہت ساری ایسی باتیں بھی ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں اور ان میں سے بات ایسی باتیں بھی ہیں جن میں اگر آپ چھوٹی سے بھی گلتی کر دیتے ہیں تو آپ پرمننٹری جہاں وہ بلیک لسٹ بھی ہو سکتے ہیں دوستو آز کی اسٹیو میں ہم بات کریں گے خروج عودہ ایکسٹری انٹریویزے کے حوالے سے جس میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ خروج عودہ نکلوا کر اگر آپ سفر نہیں کرتے تو بات میں آپ کو نیا کونٹریکٹ سسٹم کے مطابق کیا مشکلات سامنے آ سکتی ہیں سعودیہ رحمہ غیر ملکیوں کے لیے اکامہ ریائیسی قوانین وازی ہیں جن پر عمل کرنا دونوں کے لیے آجر عودری دونوں کے لیے لازمی ہے ایک شکس نے دریافت کیا کہ خروج عودہ نکلوانے کے بعد سفر نہیں کرتا اب اس کی مدد ختم ہو چکی ہے اب جبکہ میں تنازل چاہتا ہوں تو معاملہ رد کر دیا گیا اعتراض یہ تھا کہ خروج عودہ لگا ہوئے ہیں جب ازاد کے ذرائے نے اس بارے میں بتایا کہ خروج عودہ کے ذرائے کے بعد مقررہ مدد کے دوران سفر کرنا لازمی ہے با سورت دیگر ایک ہزار ریال جرمان آئیت کیا جاتے ہیں جرمانے کے ادائی کے بعد تنازل اور دیگر معاملات انجام دیے جا سکتے ہیں با سورت کے اکامہ کارامت ہونا چاہیے وازی رہے کہ محکمہ پاسپورٹ کے قوانین کے مطابق خروج عودہ ویزہ حاصل کرنے کے بعد مقررہ مدد کے دوران سفر کرنا لازمی ہے جرمانے سے بچنے کے لیے سفر نہ کرنے کی صورت میں اسے کینسل کرانا پڑتا ہے جرمانے کے ادائی کے بعد سسٹم میں فائل کو اپن ہوتی ہے تام اس کے لیے شرط ہے کہ اکامہ کارامت ہو اگر اکامے کی مدد ختم وزوگی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اکامے کی تعدید میں تاریخ پر پانچ سو ریال جرمانہ بھی ادا کرنا پڑ جاتا ہے جب ازاد کے ٹویٹر ایک آنٹ پر ایک شخص نے دریافت کیا کہ اکامہ ختم ہونے میں چار ماہ اور تائیس دن باقی ہونے کی صورت میں خروج وزوگی کتنے ماہ کا نکل سکتا ہے جب ازاد کے جانب سے بتایا گیا کہ اکامے کے انتہائی مدد تک کے لیے خروج وزوگی ہوتی آویزہ حاصل کرنا ممکن ہے خیال رہے کہ خروج وزوگی کے جرہ کے دو طریقے ہیں اگر اکامے کی مدد چھ ماہ سے زیاد ہے ایسی صورت میں خروج وزوگی مہینے کے حساب سے جاری کیا جاتا ہے اگر مدد چھ ماہ سے کم ہے ایسی صورت میں خروج وزوگی دنوں کے حساب سے جاری کیا جاتا ہے دنوں کے حساب سے جاری کیے جانے والے خروج وزوگی مدد کا حساب اسی دن سے ہوتا ہے جب وزوگی جاری کیا گیا ہو جبکہ پہلی صورت میں وزوگی کی مدد کا تائیون سفر کرنے کے تاریخ سے شمار کیا جائے گا خروج وزوگی کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت یہ بھی کیا کہ ایک زیٹری انٹری وزوگی حاصل کیا مگر اسے استعمال نہیں کیا بلکہ وقت مقررہ کے اندر سفر نہ کرنے کی صورت میں وزوگی کو کینسل کرا دیا گیا اس صورت میں خروج وزوگی کی مدد میں جمع کرائی گئی فیز دوبارہ کام آ سکتی ہے جب ازاد کا کہنا تھا کہ خروج وزوگی جاری کرانے کے بعد اسے استعمال نہ کرنے پر فیز واپس نہیں ہوتی اور نہ ہی اس فیز کو دوسری بار استعمال کرنا ممکن ہوتا ہے تو سیئے تھی آج کی اپ ڈیٹ ملتے ہیں کھوڑو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ